بھائیو نمسکار آپ سبھی کا سواگت ہے ہمارے چینل میں آج کے اس وڈیو میں ہم بات کریں گے آلو کی فصل کو سور روجڑے نیلگائی سے کیسے بچائے جائے جیسا ہے کہ دوستو آلو کی فصل میں روجڑے نیلگائی وہ سور کا ٹیک بہت ہی زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے جب آلو کی فصل میں کند منہ پرارم ہو جاتا ہے یا جب آلو کی فصل پہ تیسے چالی دن کی عوستہ میں ہو جاتی ہے اس سمائے پر آلو کی فصل میں چھوٹے چھوٹے کند بڑھنا پرارم ہو جاتے ہیں لیکن اس سمائے پر آلو کی فصل کو سب سے ادھگ نقصان پہنچ جاتے ہیں چنگلی سور نیلگائی یا روجڑے یہ دونوں پرکار کے ایسے جانور ہیں جو کہ آدھی رات میں آتے ہیں اور آلو کی فصل کو کھود کر کھا جاتے ہیں اور اس کو بکیر کر نشت بھی کر جاتے ہیں تو آج کے اس وڈیو میں ہم بات کریں گے آپ آلو کی فصل کو چنگلی سور یا نیلگائی یا روجڑے سے کیسے بچائے جائے انہی ٹوپک کے اوپر بات کریں گے میں ایک بینے کھرچے والا آپ کو ایک اس میں جروری کام بتاؤں گا اس کا کام اگر آپ کر لیتے ہو تو آپ کے کھیس سے جنگلی سور نیلگائی یا روجڑے بلکل بھی نہیں آئیں گے تو آپ ہمارا ویڈیو شروع سے لے کر ان تک جرور دیکھیں اور ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک اور ادھک سے ادھک کسان ساتھیوں کے ساتھ سیئر بھی جرور کریں اگر آپ ہمارے وارسپ گروہ میں جنڈنا چاہتے ہو تو دسکریپسن میں دی ہوئی لنک پر کلی کر کے جڑ سکتے ہو جیسا کہ دوستو اگر جنگلی سور کی بات کرے تو کسان بھائی لوگ جنگلی سور روجڑے یا نیلگائی کو کھید میں آنے سے روگنے کے لیے اس کے چاروں طرف تاروں کے بیٹ بھی بناتے ہیں یا کچھ کسان بھائی لوگ پٹاکو کی سائتہ سے بھی روجڑے یا نیلگائی کو بگاتے ہیں اور کچھ کسان بھائی لوگ اس میں بیٹری ٹیئر کر اس میں اجلہ کر کے بھی یا لٹو لگا کر اجلہ کر کے بھی روجڑے یا نیلگائی کو بگاتے ہیں لیکن روز روزڑے یا نیلگائے آتے ہیں اس کو ایک یا دو دن دیکھ کر نہیں آتے ہیں لیکن واپس آنے لگ جاتے ہیں تو میں آپ کو اس میں ایک اچھی طریقہ بتانے والا ہوں جن کا پریو کرتے ہو تو نیلگائے آپ کے خید میں آئے گی لیکن آپ کے پسل کو بالکل بھی نقصان نہیں پہنچائے گی دوستو انیک کسان بھائی لوگ انیک یوٹیوبر آپ کو اس میں جو پیشت سائر دوائے ہوتی ہیں ان کا اسپریے کرنے کے لیے بھی بولتے ہیں لیکن میں ویسا نہیں بتانے والا ہوں میں آپ کو ایک چیز بتانے والا ہوں آپ اپنے سر کے بال یا جو نئی بال کار دیتا ہے وہ بال جو بارک بارک بال ہوتا ہے اس کو آپ کو لے کر آنا ہے اگر آپ ایک اکڑ میں آپ کو دس سے بیس کلو بارک بال لے کر آنا ہے دس سے بیس کلو بارک بال کو آپ کو ایک ایک بال یا تھوڑے تھوڑے بال آپ کو جو علو کی ڈولی ہوتی ہے علو کی ڈولی منا رکھی ہے آلو کا جو پودہ ہوتا ہے اس کے آس پاس آپ کو رکھ دینا چاہیے جیسے جیسے تھوڑے تھوڑی ماترہ میں رکھ دیتے ہو تو اس میں پوری ڈولی پہ وہ چھوٹے چھوٹے بال ہول جاتے ہیں جب جنگلی سور یا روجڑے یا نیلگائے جب بھی آتی ہیں اور اس کے مہے لگاتی ہیں تو اس کے مہے میں جیسے ہی وہ بال کی سبن جاتی ہیں یا بال اندر چلا جاتا ہے تو اس کے داتوں اور مہے میں پچ جاتا ہے جسے کی وہاں سے دور بہت ہی جلد بھاگ جاتا ہے اور کبھی بھی وہ آپ کے کھیت میں نہیں آتا ہے آپ کو یہ اپائے آپ کی کھیت میں ایک سے دو بار کرنا ہے ایک سے دو بار کرنے کے بعد جنگلی سور یا روجڑے آپ کے کھیت میں کبھی بھی پسل کو ہانی نہیں پہنچائیں گے اسی طرح کے آپ اپائے کر کے بھی روجڑے یا نیلگائے کو بگا سکتے ہیں یہ بینہ خرچے کا اپائے ہیں نہیں آپ کو فکڑ میں ہی بال دے دے گا یا آپ کسی سے بھی بال لاکر آپ یہ کام کر سکتے ہو دوستو آج کے ویڈیو میں بچ اتنا ہی جانکاری اچھے لگے ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب جرور کریں دنیا بات جے جوان جے کسان